حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حضر اسود کے قریب سو رہا تھا میں نے ایک خواب دیکھا تو مجھ پر خوف تاری ہو گیا میں بہت بے چینی محسوس کرنے لگا میں ایک قریشی کاہن کے پاس آیا اور اسے کہا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ اس کی اونچائی آسمان تک اور شاکھیں مشرق مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس درخت کے نور کو میں نے سورج کی روشنی میں ستر گنا زیادہ دیکھا اور اس کے سامنے آرب و آجم کو میں نے سجدہ ریز دیکھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ درخت اپنی عظمت نور اور بلندی میں ہر لمحہ اضافہ کر رہا ہے ایک لمحہ وہ چھپتا ہے اور دوسرے لمحے وہ ظاہر ہو جاتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جماعت قریش اس کی شاخوں سے چمٹ گئی ہے اور دوسری جماعت اس کے کاٹنے میں کوشاں ہے یہاں تک کہ یہ جماعت اس کو کاٹنے کے قوی ارادہ سے درخت کے قریب پہنچی ہی تھی کہ مجھے ایک خوب روح حسین و جمیل اور لطافت و خوشبو سے معاتر شخص جس کو دیکھنے سے پہلے میں اس شخص کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا وہ مجھے نظر آ گیا یہ خوب روح جوان اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑتا اور آنکھیں نکالتا رہا پھر میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے کچھ لوں مگر کامیاب نہ ہوا میں نے دریافت کیا کہ اس درخت سے کون لوگ پھل لے سکیں گے جواب ملا صرف وہ لوگ جو مضبوط سی چمٹے ہوئے ہوں حضرت عبد المطلق فرماتے ہیں کاہن کو خواب سنانے کے بعد میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہری تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ فق ہو گیا یعنی زرد ہو گیا تھا پھر کاہن نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق مغرب کا مالک ہوگا اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی اور یقیناً وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے زمانے قدیم میں جب اہلیان مکہ کا مقابلہ بنی خزاہ سے ہوا تھا اور بنی خزاہ غالب رہے تھے تو اہلیان مکہ کو مجبوراً مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جانا پڑا اور پھر بنی خزاہ کے سردار عمر بن حارس نے دشمنی کی بینا پر حجرِ اسفت کو خانہ کعبہ سے الگ کر کے اسے زمزم کے کعبہ میں پھینکوا دیا تھا اور اس کے علاوہ دیگر تبرکات خانہ کعبہ کو بھی زمزم کے کعبہ میں پھینکوا کر اس نے زمزم کے کعبہ کو بند کر دیا تھا اور خود اپنے قبیل سمیت جمن چلا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور یہ سب کسی محلق مرض میں مبتلا ہو کر مارے گئے اہلیان مکہ بنی خزاہ کے جانے کے بعد پھر سے مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے اور پھر آب زمزم کا کعبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تولیت تک پوشیدہ رہا پھر آپ کو خواب میں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں آب زمزم کا کعبہ موجود تھا چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح و بیداری کے بعد اس جگہ کی کھدائی کا ارادہ فرمایا لوگوں نے آپ کا طرز عمل دیکھا تو آپ کے مخالف ہو گئے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ ابوتوں کی عماجگاہ بن چکی تھی لوگوں کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر آپ اپنے نے اس وقت اپنے اکلوتے بیٹے حارس کے سوا کسی کو اس کام میں شریک کرنا مناسب نہ سمجھا بلاخر فیصلہ ہو یہ ہوا کہ شام کے ایک کاہن حضیم کو سالس مقرر کیے جائے اور ہر قبیلے کا ایک شخص آپ کے ساتھ ملک شام جائے اور حضیم جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا چنانچہ جب یہ کافلہ ملک شام کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں پانی ختم ہو گیا اور جب شدت پیاس سے سب نیڈھال ہو گئے تو اس دوران آپ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگے اور اس کی ٹھوکر سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا جسے تمام لوگوں نے خوب سہر ہو کر پانی پیا لوگوں نے آپ کی اس کرامت کے بعد فیصلہ کیا کہ آپ انہیں حضیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور آپ جو کریں گے وہ مناسب ہوگا پھر یہ کافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا اور آپ نے اپنے بیٹے حارس کے ساتھ آوی زمزم کے کوئیں کی تلاش میں کھدائی شروع کر دی اور بالاخر تین دن بعد آوی زمزم کا کوئں مل گیا آپ نے سوچا کہ اگر میرے دس بیٹے ہوتے تو میرے لیے یہ کام زیادہ آسان ہوتا اور دیگر قبائل میں بھی مجھے معزز و مکرم خیار کیا جاتا چنانچہ آپ نے اس وقت بارگاہِ الہی میں دعا کی اے اللہ اگر تم مجھے دس بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا حضرت عبداللہ نے حضرت عبدالمطلب نے بارگاہِ الہی میں نظر مانی تھی کہ اگر اللہ عز و جل مجھے دس فرزند عطا فرمائے گا تو میں ایک فرزند کو رائے خدا میں قربان کروں گا چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ کو دس فرزند عطا فرمائے جن کی اسما یہ ہیں حارس، زبیر، تجمل، زرار، مقوم، ابو لاہب، سیدنا عباس سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبدالمطلب اپنی نظر کو بھول چکے تھے مگر ایک رات جب کعبہ کے پاس سو رہے تھے آپ نے خواب میں ایک ندہ سنی کہ تم نے اپنی نظر کو پورا نہیں کیا اپنی نظر پورا کرو اپنی منت کو پورا کرو آپ جب بیدار ہوئے تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ایک مینڈہ زبا کیا اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلایا اور یہ گمان کیا کہ شاید میری نظر پوری ہو گئی مگر اگلی رات پھر خواب میں وہی ندہ سنی کہ اس سے بہتر زبا کرو آپ جب بیدار ہوئے تو ایک اونٹنی کو زبا کیا اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلا دیا تیسری رات آپ کو پھر وہی خواب میں ندہ سنائی دی کہ اس سے بہتر زبا کرو آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اس سے بہتر کیا زبا کروں ندہ آئی اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو زبا کرو جس کی ندر تم نے مانی تھی آپ جب بیدار ہوئے تو اس غم میں مبتلا تھے کہ اپنے کس بیٹے کو کیسے زبا کروں آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی ندر کے متعلق بتایا بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں آپ جسے چاہیں زبا کر ڈالیں آپ نے قرآن دازی کی اور وہ قرآن حضرت سعیدنا عبداللہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد محترم کے نام نکل آیا عبدالمطلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس بیٹے سے والیہانہ محبت تھی اور دیگر بیٹوں کی نسبت عضرت سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عزیز بھی زیادہ رکھتے تھے چنانچہ آپ نے مشورہ کیا اور تیپ آیا کہ قرآن دوبارہ نکالا جائے اور ساتھ ہی دس اونٹ بھی زبا کیا جائیں اسی طریقے سے دس مرتبہ قرآن نکالا گیا یعنی قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں نکلا پھر جب اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تو آپ نے اللہ عزیز بجال کو راضی کرنے کے لئے ان سو اونٹوں کو قربان کیا اور اس کا گوشت فقراء مساکین میں تقسیم فرما دیا حاضرین مکرم ایک کاہن کے نور نبوت کا مشاہدہ کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے حضرت سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سعیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بنی عصد بن عبدالعزی کی ایک عورت کے پاس سے گزر ہے اور اس عورت کا نام رقیقہ بنت نفل تھا اور اس عورت نے حضرت سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر نور نبوت کو پہچان لیا اور وہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے حاملہ ہو جاؤں مگر آپ نے انکار فرمار دیا حضرت عبداللہ بھی نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فردند سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ارادہ کرتے ہیں اور انہیں لے کر نکلے تو ایک کاہنہ کے پاس سے گزر ہوا یہ کاہنہ مذہبا جہودی تھی اور اس نے دیگر آسمانی کتب کا بھی متعلق کیا ہوا تھا اور اس کاہنہ کا نام بھی فاطمہ تھا اس کاہنہ نے حضرت سعیدنا عبداللہ کے چہرے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ آپ کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہتی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں سرائیت کر جائے حضرت عبدالمطلب نے آپ کو لیا اور پھر بنی ظاہرہ پہنچے اور وحب بن عبدالمناف کی سابزادی حضرت سعیدنا عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے آپ کا نکاح فرما دیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے فرماتے ہیں حضرت عبدالمطلب نے حضرت سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لئے روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک روحانی عاملہ فاطمہ کے پاس سے گزر ہوئے فاطمہ نے آپ سے نور نبوت کا مشاہدہ کیا اور کہنے لگی آپ مجھ سے مجامعت کریں میں ایک سو موٹ آپ کو دوں گی حضرت سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو حرام طریقے سے مجامعت کرنا چاہتی ہے تو یہ مجھے ہرگز منظور نہیں اور اگر حلال طریقے سے مجامعت کرنا چاہتی ہے تو پھر میری واپسیب کی منتظر رہنا پھر سعیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سعیدنا عاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور آپ وہاں سے تین دن مقام پر رہے اور اس دوران حضرت سیدنا آمنہ سے ہی مجامیت فرمائی پھر جب آپ باپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں فاطمہ کے پاس سے گزر ہوا آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا میرے باپ نے میرا نکاح آمنہ سے کر دیا ہے اور میں اس کے پاس تین دن رہا ہوں فاطمہ بولی اللہ تعویٰ کی قسم میں بدکار نہیں اور میں نے آپ کی پہشانی میں ایک نور دیکھا ہے اور پھر مجھے خواہش ہوئی کہ وہ نور مجھ میں منتقل ہو جائے اور اللہ تعویٰ نے جس میں چاہا اس نور کو منتقل فرما دیا حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور نبوت کی امین بن چکی تھی اور جب نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بدریہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں منتقل ہوا تو روح زمین پر موجود تمام بدھ سرنگوں ہو گئے اور تمام شیعاتین اپنے کاموں سے کنارہ کش ہو گئے اور ملائکہ نے ابلیس کے تخت کو سرنگوں کر کے سمندر میں پھینک دیا اور وہ چالیس روز تک وہاں مصیبت میں مبتلا رہا اور فریاد کرتا رہا اور شور مچاتا رہا پھر ابلیس کی تمام ضروریت جمع ہوئی اور ابلیس نے ان سے کہا تم پر ساتھ افسوس کی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولد ہو گئے ہیں اور اب لات و عزا اور تمام بدھوں کی عبادت باطل ہو جائے گی اور دنیا اب نور توحید سے معامور ہو جائے گی اور اس طرح عرب کے تمام قبائل اور قریش کے تمام کاہن اپنی اس بدھ تراشی پر شرمندگی محسوس کریں گے اور کہانت کا علم ان سے چھین لیا جائے گا اور پھر اسی رات زمین و آسمان سے یہ صدا بلند ہوئی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نزدیک ہے ہمارے محبوب آ رہے ہیں ہمارے محبوب آ رہے ہیں پھر رسول مصطفیٰ نے نو ماہ تک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن کو منور فرمایا اور پھر حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کے رنج و علم سے آزاد ہو گئیں حضرت کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا آمنہ کے ساتھ مقاربت فرمائی تو آسمان اور اس کے جوانب میں اور زمین اور اس کے بقا میں یہ ندا سنائی دی گئی وہ نور مکنون جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ظاہری صورت تشکیل پائے گی وہ آج رات سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں قرار پائے گا اور پھر اس دن تمام دنیا کے بت صبح کو اندھے پائے گئے یعنی کہ موں کے بل پڑے تھے اور اس وقت قریش میں سخت کاہت سالی کی کیفیت تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نور کی بدولت تمام زمین سرسبز ہو گئی اور وہ درخت جو جڑ چکے تھے پھر سے ہرے بھرے ہو گئے اور قریش کے پاس ہر جانب سے کثیر خبر آئی خیر آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جس وقت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں قرار پایا اس سنہ کو سنہ فتح اور ابتحاج کہا گیا ہے اور اس کے معنی طیب اور حسن خیر کے ہیں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاملہ ہوئیں تو اس دوران کئی خوارے کے عادت واقعات رونما ہوئے اور ان واقعات سے حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی اور فضیلت میں بھی اضافہ ہوا اور ان واقعات سے یہ ظاہر کرنا بھی مقصود تھا کہ بطن سیدنا صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی بشری حالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہونے والا ہے کہ جن کے لیے کائنات اور نظام کائنات کو سجایا گیا ہے ابن عساق کی روایت ہے حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حاملہ ہوئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا تم اس امت کے سید کے ساتھ حاملہ ہوئیں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا علم نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوئی ہوں اور پھر میں نے اس حمل میں نہ ہی کچھ بوجھ محسوس کیا اور نہ ہی کوئی اور ایسی خواہش خود میں پائی جو حاملہ عورتوں میں اکثر پیدا ہوتی ہیں اور میں نے صرف یہ محسوس کیا کہ میرا حیض موقوف ہو گیا اور کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس حال میں آیا کہ میں کچھ نیند میں تھی اور کچھ جاگی ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہ کو اس عمر کا علم ہو گیا کہ آپ سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں اور پھر اس آنے والے کے لئے مجھے یہ محلت دی کہ جب میرے جننے کا وقت نزدیک آیا تو اس نے مجھ سے کہا بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا جائے شداد بن عوض سے مروی ہے فرماتے ہیں بنی عامر کے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درجافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کی حقیقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کی ابتداء یہ ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنے باپ اور ماں کا پہلا فرزند ہوں اور میری ماں دیگر عورتوں کی نسبت سقیل حمل سے حاملہ ہوئیں اور میری ماں نے حمل کا سقل پایا تو اپنی ہم صحبت عورتوں سے اس کی شکایت کی اور پھر میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن میں ایک نور ہے حضرت سیدہ آمین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حاملہ ہوئیں اور نور نبوت کی امین ٹھہری آپ اس رات کی کیفیت بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ جب بچہ کی پیدائش ہو جائے تو یہ دعا مانگنا میں اس بچے کو ہر حاصد و برے بندے کے شرط سے اللہ عز و جل کی پناہ میں دیتی ہوں فرشتہ نے کہا تم اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اس کا نام تورات و انجیل میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اہل زمین اور اہل آسمان اس بچے کی تعریف کریں گے اور قرآن میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن بھی انی کی کتاب ہے عمر بن خطیبہ سے روایت تھے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے اور میرا باپ علم کا ظرف ہے اس نے مجھے بتایا کہ جب سیدنا آمینہ صلی اللہ علیہ کے ہاں پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے مالائکہ سے فرمایا آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دو اور ساتوں جنتوں کے تمام دروازوں کو کھول دو اس دن آفتاب کو عظیم نورانی لباس پہنایا گیا اور اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت کی بدولت اس دنیا بھر میں اس سال حاملہ خواتین کو اولاد زکور جنی کے بیٹوں کے ساتھ حاملہ فرمایا حضرت عثمان بن عبی اللہ عصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے فرماتے ہیں کہ مجھ میں میری والدہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑی آن پہنچی اس وقت میں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ ہر جانب نور ہی نور ہے اور ستارے نزدیک آتے جاتے تھے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یہ مجھ پر ہی نہ گر پڑیں پھر سیدنا آمنہ صلی اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی اور پھر ایک ایسا نور بلند ہوا جس سے گھر اور اس کے درو دیوار سب منور ہو گئے اور ہر جانب نور ہی نور دکھائی دیتا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میں حاملہ ہوئی تو حامل کی ابتداء سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک مجھے کچھ تکلیف محسوس نہ ہوئی اور پھر جب آپ نے اس دنیا میں قدم رنجہ فرمایا تو ایک نور کا حالہ بلند ہوا اور اس نور نے مشرق مغرب کے درمیان ساری فضاء کو منور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر یوں جلوہ گر ہوئے کہ دونوں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے پھر زمین کی مٹی سے اپنی مٹھی بھری اور آسمان کی جانب اپنا سر اکدس بلند فرمایا حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں گھر میں تنہا تھی اور جناب عبد المطلب اس وقت توافق آبہ میں مشکول تھے اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چار ماہ قبل ہی مدینہ منورہ میں وسال فرما چکے تھے اور وہیں پر مدفون ہوئے تھے پھر میں نے اپنی نگاہ بلند کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شک کوئی شے گھر کی چھت سے گھر میں داخل ہو رہی ہے اور پھر مجھ پر حیبت تاری ہو گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے جو مجھے پینے کے لیے دی جا رہی ہے میں نے اسے دودھ سمجھ کر نوش فرمایا اور اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھے میں نے ابھی چند گھونٹ ہی بھرے تھے کہ پھر میں نے کچھ دراز قد اور حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا جو عبد مناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھی اور وہ میرے گرد جمع ہو گئی اور میرا حال درجافت کرنے لگیں پھر میں نے ایک ریشمی کپڑا زمین سے آسمان تک آویزہ دیکھا اور میں نے یہ ندا سنی کہ اسے پکڑ لو پھر میری نگاہوں سے ہجاب ہٹ گئے اور میں نے مشرق کو مغرب کو دیکھا اور پھر میں نے وہاں تین جھنڈے دیکھے اور ایک جھنڈہ مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک بام کعبہ پر لگا ہوا تھا پھر بہت سی عورتیں میرے گرد جمع ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت فرمائی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی جانے بلند کی اور پھر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمدار ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجل ہو گئے پھر میں نے ایک منادی سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دون جہانوں کی سیر کرائی گئی ہے تاکہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورت اقدس اور اس میں پاک اقدس سے آگاہ ہوں اور یہ بادل ایک لمحہ کے لئے روشن رہا اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا جو دو سے زیادہ سفید اور حریر و پرنیاں سے زیادہ ملائم و ڈرم تھا اور پھر ایک اور بادل آیا جو پہلے کی نسبت بڑا تھا اور اس میں سے میں نے انسانوں اور گھوڑوں کی آوازیں سنی اور یہ منادی سنائی دے رہی تھے کہ تمام جن و انس اور چریند و پرنس کو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی گئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت و بزرگی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی آدمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی دہن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن حضرت جاکوب علیہ السلام کی بشارہ حضرت دعوت علیہ السلام کی صورت حضرت عجوب علیہ السلام کا صبر حضرت جحیع علیہ السلام کا زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخافت عطا فرمائی گئی اور یہ بادل بھی ایک لمحہ کے لئے روشن ہوا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت میں حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی اور ان کی معاون تھی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چراخ کی روشنی کو بھی مات دیتا تھا اور میں نے اس رات دس علامات دیکھی جب ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے جب سجدہ سے سر ممارک اٹھایا تو انتعائی فسیح و بلی زبان نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی وعدت کی لائک نہیں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام گھر منور تھا میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لاؤں تو ایک ندائی غیبی سنی اے صفیہ تو خود کو یوں زہمت نہ دے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طیب و طاہر پیدا کیا ہے جب میں نے دیکھنا چاہا کہ لڑکی ہے یا لڑکا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطنیں ہو چکے تھے میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نموت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندہ مبارک کے درمیان کلمہ شہادت لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ